السلام علیکم میلی ویورز کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو چلیں جی آج کے ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ جو آج کا کرنٹ ٹاپک ہے جو ہر طرف یہی خبروں میں نیوز میں یہی آ رہا ہے تو میں نے کہا چلیں ہم بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یوکے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں اتنی زیادہ سہولتیں اور اتنی زیادہ بینیفیٹس اور ہر چیز ہونے کے باوجود آخر کیا وجہ ہے تو چلیں چلتے ہیں بلاک کی طرف تو ریسنٹ جہاں جناب بہت سے لوگ یہاں یوکے میں آئے ہیں کچھ آ رہے ہیں اور کچھ ابھی پلاننگ کر رہے ہوں گے یوکے میں لیکن اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو کافی تعداد ہے جو کہ یوکے چھوڑ کر بھی جا رہی ہے تو یہاں میں صرف ایشین کمیونٹی ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے انڈیا کے ان کی بات نہیں کر رہی بلکہ بریٹیش لوگ خود بھی اس کو یوکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ جو پہلے پہلے یوکے کی بات تھی نا جو اس کی ایک پیک تھی بھی جو ہر کسی کو سننے تو یورپ میں سب سے پہلے جو کسی کے ذہن میں نام آتا تھا وہ یہی تھا یوکے اس کے بعد کینیڈا فرانس اور اس طرح کے یورپ کے اور کنٹری کے آتے تھے لیکن یوکے کا جو تھا نام وہ سب سے زیادہ بولا جاتا تھا بلکہ ہم لوگ بچپن سے یہ سننے آ رہے ہیں کہ جو بھی یورپ میں اصل میں اگر کسی نے باہر جانا ہے تو کہاں جی اب کس مل کے بات کر رہے ہو تو یہی نام آتا تھا سب سے پہلے لیکن اب وہ چیز نہیں رہی تو یوکے کا جہاں نام ایک اتنا ہائی ایسٹ اور پیک پہ تھا تو کیا وجہ ہو گئی ہے کہ اب یہ اتنا ہی ڈون چل رہا ہے اور امیگریشن جو یوکے سے کر کے لوگ جا رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے بجائے ان کے جو یوکے آ رہے ہیں تو آج کے جو ولاغ ہے اس میں مین مقصد یہی تھا بنانے کا کہ ہو سکتا ہے کہ جو آنے والے یوکے آنے والے ہیں آ رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں ان کے پلان میں شامل ہے یہاں آنا تو وہ دیکھ کر ان کو کوئی فائدہ ہو سکے تو اس سے ان کو کوئی مطلب ہیلپ ملے تو میرے یہ ولاغ بنانے کا مقصد بالکل آپ کو ڈسکروج کرنا نہیں ہے بلکہ اویرنس دینا ہے اور نیو انفرمیشن دینا ہے کہ اصل میں وجہ کیا ہے اور کیا ہو سکتی ہے فیوچر میں تاکہ آپ کا آنا بیکار نہ جائے فیوچر میں آپ کو اس قسم کی پرابلم نہ آئے تو اگر پہلے سے سب کچھ پتاؤ تو پھر جو ہر چیز کو ہینڈل کرنا وہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے آسانی سے پھر ہینڈل ہو سکتی ہے پرابلم تو اس کے ساتھ جناب ایک اچھا سا کام کر لیں کہ جنہوں نے ابھی چینل سسکرائب نہیں کیا اور کئی لوگ ہیں جو چینل پر ویڈیو دیکھتی ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو بالکل یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بس آپ نے یہ ریڈ بٹن دبانا ہے اور سسکرائب کر لینا جلدی سے چینل کو اور لائک اور شیئر کرنا ہے اور فیڈ بیک لازمی دینا ہے کیونکہ یہ میرے لئے بہت ویلیو رکھتا ہے اور اچھے سے کمنٹس پاس کرنے ہیں تو چلیں اب اس پر بات کرتے ہیں کہ آخر لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور وہ حکومت کی طرف سے دیئے کہ بینیفرز کو چھوڑ کر فری ایڈوکیشن چھوڑ کر اور ہیلتھ کیئر کی جو سہولتے ہیں وہ ساری چھوڑ کر کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جیسے دبائی کہلے یا ایمرس کے کوئی اور کنٹری وہاں جا رہے ہیں اور ان ملکوں میں جہاں جی سی ایس جو زیادہ ریٹ ہائی ہے جہاں سے سب کچھ ان کو نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنی پڑے گی تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا سب کر رہے ہیں یا ایون کہ اگر اسٹیلیا بھی چلے جاتی ہیں تو کیا وجہ ہے جو ایسا لوگ کر رہے ہیں موو ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے اس پہ لازمی بات کرنا ضروری ہے کہ یوکے آخر لوگ آتے کیوں ہیں کیا وجہ ہے تو اس میں اگر موٹے موٹے پہلو دیکھے جائیں تو وہ تین چار باتیں آتی ہیں کہ یوکے میں آخر لوگ کیوں آتے ہیں جن میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کے پیسے بنانے کے لیے اور ان کی زندگی اپگریٹ ہو جائے گی اور انہیں سوشل تحفظ ملے گا اور سوشل سکورٹی ہوگی اپنی اور بچوں کے لیے فیملی کے لیے اور بچوں کو کوالٹی آف ایجوکیشن ملے گی کوالٹی آف ہیلتھ ملے گی اور اس قسم کے بہت سارے ایسے فائدے ہیں جو پہلے انسان سوچ کر ادھر یوکے کا پلان بناتا ہے اور یوکے میں آتا ہے اور ان کو یہاں اچھی سیلری بھی ملے گی تو یہی مین وجہ ہوتی ہے جس کے وجہ سے کوئی بھی اپنا وطن جو ہے وہ چھوڑ کر یورپ کے کسی بھی کنٹری میں کینیڈا میں یوکے میں یو ایسے میں فرانس میں کسی بھی کنٹری میں جاتا ہے اور وہاں شفٹ ہوتا ہے موو ہوتا ہے تو اس لیے جو مین وجہ ہے جس کے وجہ سے لوگ یوکے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ان میں سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ کسٹ آف لیونگ کراسیز یعنی قیمتیں اتنی باڑ رہی ہیں مطلب وہی جو ہے وہی گروسری آپ جو کچھ مہینے پہلے سال پہلے آپ ففٹی ڈالر میں کر لیتے تھے ففٹی جورو میں کر لیتے تھے آپ وہی آپ کو تین گناہ زیادہ پڑ رہی ہے اور یہاں پر لیٹرلی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کیسے اپنا گزارہ کریں یعنی اگر آپ فیملی آپ کی ہے چار بچے ہیں آپ کے اور دو آپ فیملی پر خود ہیں تو لیٹرلی آپ کو ایک ہفتے کی کم از کم گروسری جو ہے ون ففٹی کی آپ کو چاہیے تب جا کے آپ کا گزارہ ہو گئے ایک ہفتے کا اور یہاں پر میں بہت کاسٹلی چیزوں کی بات نہیں کر رہی بلکہ بیسک جو پرائیسیز ہیں نارمل پرائیسیز ان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ بھی بہت ہائی ہو چکی ہیں اور صرف یہ ہی نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں جس میں جو پرائیسیز ہیں وہ تین گناہ ہو گئی ہیں تو اسی طرح یہاں پیٹرول کی قیمت وہ بھی بڑھ گئی ہے اور گیس ہو گئے بجلی ہو گئے تو جیسے یہ ویٹر سٹارٹ ہوئی ہے تو جو جو آلریڈی گیس اور بجلی کا جو ہے وہ کنزیومیشن وہ لیول اوپر چلا جاتا ہے بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ان سب کے بل اور سب پورا کرنے کے لئے کمز کمز آپ کے پاس تھاؤزنڈ جو ہیں وہ ڈالر الیدہ ہونے چاہیے یہ سب کچھ پیئے کرنے کے لئے یہاں پر خرچیں بڑھ رہی ہیں اور سیلریز نہیں بڑھ رہی نا اس لیول کے مطابق تو لیٹرلی کیا ہوتا ہے کہ ایک مد کے بعد آپ کے پاس سیونگ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں بچتی اگر بہت زیادہ ہوا تو سو ڈالر دو سو ڈالر بچ جاتی ہیں جس میں کوئی آپ ایکسٹرا کسی قسم کی کوئی آپ ایکسٹرا شاپنگ جو ہیں وہ نہیں کر سکتے تو سو یہ پہلی ریزن ہے یوکے چھوڑنے کی تو اب اس کے بعد سیکنڈ ریزن پر بات کرتے ہیں جو کہ ہے یہاں کا ہیلتھ کیئر سسٹم وہ کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہاں کے ہیلتھ کیئر سسٹم بہت اچھا ہے اور اگر آپ کو بہت ہی امرجنسی کوئی کیس ہے اور امبولنس آ جاتی ہے پھر تو آپ کا پھر یہ علاج ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کی ایسی مطلب کیونکہ این ایچ ایس کا یہاں ایسا حال ہے کہ لمبی کیو لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ ویٹنگ لیسٹ ہے تو اس میں مطلب جب تک آپ کا کوئی نمبر آئے گا باری آئے گی پوائنٹ پرٹ ملے گی تب تک آپ کا بیماری سے برا حال ہو جائے گا اور آپ لازمی پھر پرائیویٹ کی طرف جائیں گے اور پھر پرائیویٹ علاج جو ہے یہاں بہت زیادہ مہنگا ہے اور ایسے بہت سے وہاں کیسز ہیں انہیچ ایس ان کو بلکل کیٹر نہیں کر رہا پوائنٹ نہیں دے رہا اور تین سال سے وہ ویٹنگ لسٹ میں ہے اور اگر اسی تین سال میں وہ گزر جاتی ہیں تو پھر اس میں کس کا قصور بنتا ہے تو یہ سیکنڈ ایک بڑی ریزن ہے یوکے چھوڑ کے جانے کے لیے کیونکہ اگر آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں فورٹی فورٹی فائی پرسنٹ ٹیکس کا پے کر رہے ہیں اور آپ کا جی پی آپ کو پوچھ بھی نہیں رہا آپ کا انہیچ ایس جو آپ کو وہ راندیو نہیں دے رہا آپ کو جو ہے کیٹر نہیں کر رہا تو پھر ظاہر ہے مایوسی ہو جاتی ہے تو اسی لیے پھر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے چھوڑ کے جانے کی وہ یہ ہے ہائی رنٹس اور مورگیجز یعنی رنٹس اتنے زیادہ ہیں اور مورگیجز اور اصل میں تو پہلے مل ہی نہیں رہے گھر اور اگر ملتے ہیں تو رنٹس ان کے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ عام جو ہے لوگ ان کی پہنچ سے بہت زیادہ باہر ہیں تو یہاں پر صرف اگر میں منچسٹر کی بات کروں تو وہاں بھی ٹو بیڈ رومز جو ہیں وہ اس کے لیے آپ کے پاس تھازنڈ پلاس ٹو ہنڈرڈ ہونے چاہیے اور اگر جہاں لنڈن سٹی کی بات کریں تو وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے تو وہاں جو ہیں اکثر رنٹ جو ہیں ٹو تھازنڈ سے بھی اوپر کراس کر جاتے ہیں تو یہاں اگر آپ خود یہاں اندازہ لگا لیں کہ اگر اس طرح ایک کنٹری میں آپ کو تھازنڈ سے اوپر چاہیے گروسری کے لیے پورے مہینے کی اور بلز وغیرہ پہ یہ کرنے کے لیے اور تھازنڈ پلاس سے اوپر ہی آپ کا رنٹ ہے وہ نکل رہا ہے اور اگر آپ نے کار وغیرہ رکھی ہوئی ہے تو آپ کو کار کا ٹیکس بھی دینا ہے اس کی شورنس بھی کروانی ہے پھر رو ٹیکس بھی دینا ہے پیٹرول بھی اس میں ڈلوانا ہے تو پلاس کر لیں پیٹرول کے لیے بھی اگر فائی فنڈر یہ بھی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی سیلری اگر تھری تھازنڈ تک ہے تو پھر آپ کا اس میں کیا کیسے گزارا ہوگا اور کیا کیا خرچیں آپ نکالیں گے اور پورے کریں گے نیٹ کا جو ہے وہ بل آپ کا لیدہ ہوگا فونز اگر کوئی لیتے ہیں کوئی اس قسم کی اور آپ نے مطلب ضرورت کی چیز لینی ہے تو یہ سب جو ہیں وہ اور آپ کی سیلری ادھر کی ادھر ہی ہے یعنی دھائی ہے تین ہزار ہے تو اس میں آپ کیا کیا چیزیں پوری کریں گے اور کیسے سروائف کریں گے اور یہ انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ اور اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے بلکہ جو پہلے پہلے وقتوں میں لوگوں نے اچھے اپنے مطلب گھر بائے کر لی گیا انہوں نے کر لی گیا لیکن موجودہ جو ریٹ ہے وہ 5.29 سے بھی زیادہ بڑھ گیا اور یہ بہت زیادہ ہائی ریٹ ہے اس کا تو اس سے زیادہ اسی وجہ سے لوگ پرفیر کرتے ہیں کہ وہی یہاں جو اتنی زیادہ کیونکہ ڈیپوزٹ دیتے دیتے ہی آپ کی عمر گزر جاتی ہے اور ٹیکسیز وغیرہ پے کرتے کرتے ہی تو وہی جو ہمیں ادھر ہمیں وہ ڈبل ہر چیز لگانی پڑ رہی ہے تو وہ کوئی نہ کیوں نہ دوسرے کسی کنٹری میں جا کر تو ہم چھوٹا سا اپنے گھر بائے کر لیں یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے نا یہ ایک زمانہ تھا وان پوائنٹ وانی چل رہا تھا اور کتنے سالوں تاک اسی پہ ایک جیسے ہی رہتا تھا لیکن اب یہ جو ہر سالوں سال یہ بڑھ رہا ہے اور اگر دونوں میاں بیوی جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں تو پھر بھی لیے پھر بھی لیے ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ یا دونوں کام کر کے بھی یہ ہر چیز یہاں منج کر لیں تو اسی وجہ سے لوگ پھر یہ پرفیر کر رہے ہیں کہ دوسرے ملک میں جائیں اور جو ہیں وہاں اپنی کوئی یا بیک ہوم چلے جائیں کسی اور کنٹری میں تو اپنے وہاں چھوٹا سا گھر خرید لیں تو اب ہم چوتھے جو موسٹ ایکسپنسیو ہے یعنی چلڑرن ایکسپنسیو وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی جو یہاں بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے یعنی اگر آپ کے آپ کا بچہ ہے انڈر ٹری تو آپ نے ضروری اس کے ڈے کیئر سنٹر میں اس کو ڈالنا ہے اگر دونوں میاں بیوی کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم یہ تھوزن پلاس ٹو ہنڈرڈ یا تھری ہنڈرڈ آپ کے ہی لگیں گے یعنی اگر آپ تیس گھنٹے بھی اس کے کیئر سنٹر میں اس کو اگر چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو اتنا یہ اس کا بل وغیرہ یا یہ جو مطلب فیکچر ہے وہ پہ یہ کرنا ہے مطلب ہی ہاں کہ اگر دونوں میاں بیوی کام بھی کر رہے ہیں تو ایک کی جو لازمی ہے وہ سیلری آدھے سے زیادہ اس میں کیئر سنٹر کی طرف چلی جائے گی تو آپ خود ہی درسی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی سیلری اگر دونوں بندوں کی بھی ملا کے بھی فور تک بھی چلی جاتی ہے تو پھر بھی یہ ساری چیزیں ہاؤس رینٹ اور شورنس اور یہ سب کچھ گروسری اور بیلز اور یہ سار کلاس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ اگر فورٹی فورٹی فائی پرسنٹ آپ کا ٹیکس میں چلا جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ مورگیج کے لیے اور باقی ہر چیز کے لیے تو ایڈ دا ہینڈ جو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا اور فیفت پوائنٹ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے جو انسٹیبلیٹی ان یو کے گورمنٹ میں یعنی جو گورمنٹ کی انسٹیبلیٹی وہ بالکل جو ہے وہ ناکست جا رہی ہے کوئی اس میں پولیٹیکل مسئلے جو ہیں وہ اتنے کھڑے ہو گئے ہیں ان کے آپس میں پولیٹیکل مسئلے نہیں حال ہو رہے نہ ان ایکانمی جو ہے وہ ڈان فال جا رہی ہے اور ریسیشن جو ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے اور حکومت کچھ بھی کر پا نہیں کر پا رہی ہے سب کچھ ہینڈل کرنے کے لیے اور گورمنٹ خود کچھ نہیں کر پا رہی اور بلکہ ہی ان مختلف تھوڑے سا ٹائم میں مختلف جو پرام منسٹر ان کو آتے جاتے دیکھ چکے ہیں اور ہوم منسٹر ہیں وہ بدل رہے ہیں بار بار بغیر کسی وجہ کے مطلب ہر کوئی چوتھے دن اٹھ کے نئی اپنی پولیسی لے کے ہا رہا ہوتا ہے اور وہ نئی روشن جو برائٹنس وہ دکھاتا ہے کہ یہ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا اور یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا اور انہی جو پرابلمز چل رہی ہیں وہ ریزن نہیں دے رہی اور نہ کوئی فیصلہ لے رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کنفیوجن میں پڑ جاتے ہیں اور عام جو عوام ہیں اگر آپ اس کا پوچھیں تو ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ ان سب کو اٹھا کے پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیں اور اب سب سے لاسٹ میں جس سے پوائنٹ پر بات کرتی ہیں وہ ہے جاب سپر اچینٹی کیونکہ یہاں امیگریشن لیول اتنا زیادہ یوکے میں ہائی ہو چکا ہے جابس نہیں رہی ہیں تو بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ جب جابس نہیں ہوں گی تو زیرا یہ اپنے جو پہلے یہاں کے نیشنلٹی والے ہیں تو وہ وہ کہاں جائیں گے کام کرنے کے لیے اور ایون کے سٹوڈنٹس ہیں تو انہیں بھی پارٹ ٹائم جاب ملنا مشکل ہو گئی ہے تو یہ سیکس بڑی ہائی جو ریزنس ہیں جس کی وجہ سے لوگ یوکے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو مجھے امید ہے آج کا یہ انٹرسٹنگ سو لاغ انٹرسٹنگ جا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس میں سے لازمی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا ولاغ میں تب تک اللہ حافظ